بھی لنگانہ جھیل کو لے کر بڑا کھلا سار ریسرچ میں ایسی بات آئی کی بیگیانک حیران پہلے آئی بھاری تباہی پھر زمین فٹنے کی گھٹنا اب ایک اور لگنے لگا ہے اتراخن میں ایسا کچھ ہوگا کسی کو نہیں پتا حیران کر دے گی انوکی ریپورٹ اتراخن میں صرف زمین اور آسفان سے مسئبت نہیں آ رہی بلکہ مسئبت ایک اور جگہ سے آنے والی ہے جس نے اپنے بھی تر ایک بڑا خطرہ سمائے ہوئے ہے یعنی اتراخن میں ایسا خطرہ کبھی پہلے نہیں آیا پانی کا سیلاب آیا بادل فٹنے کی گھٹنایں آئیں لیکن ریسرچ میں جو بات سامنے آئی وہ احران کرنے والی ہے اتنے بڑے خطرے کی آہٹ ہے اور کسی کو اس چیز کی جانکاری نہیں یہ بہت گلت ہے ان چیزوں کی جانکاری جب تک ہوتی تب تک دیر ہو چکی ہوتی کچھ ایسی ہی دیری ہوئی ہمالے شیطر بھیل انگرہ میں جہاں ایک بڑا خطرہ آ سکتا ہے یہ بات ایک ریپورٹ میں پتا چلی ریسرچ میں اتنا بڑا خلاصہ ہوگا اس کی کلپنا کسی نے نہیں کی ہوگی گلیشر کے ٹوٹنے کے خبر تو آتی ہے لیکن بار بار یہ درد بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ایک خطرہ اور گمبیر ہوتا جا رہا ہے آج کی سٹوری میں ایک ایسے ریپورٹ آئی ہے جس کے ریسرچ نے سب کو حیران کر دیا سرکار سے لے کر ویگیانی کو تک کی نیند اڑ گئی شروعات کریں گے کیدارنات کے آبدہ سال دوزار تہرہ والی سے وہاں سے اس ریسرچ کی ضرورت پڑی اور آج حیران کرنے ماری ریپورٹ سامنے آ گئی ریپورٹ بتانے سے پہلے بتاتے ہیں کہ سروے کے ضرورت آخر کیوں پڑ گئی اس کے پیچھے کی کیا منشاہ تھی کیدار گھاٹی میں آئی آبدہ کے بعد اتراخند اسٹیٹ ڈیزاشٹر مینجمنٹ آثورٹی نے دو لیک کا ادھیان کرنے کے ذمہ داری وادیا انسیٹیوٹ آف ہیمالین جیولوجی کو سوپی جس کے تحت وادیا نے بسودھارا جھیل کا ادھیان کر فائنل ریپورٹ یو ایس ڈی ایم اے کو سوپ تھی وادیا انسیٹیوٹ آف ہیمالین جیولوجی کے ندیشک ڈاکٹر کالا چند سائن نے بتایا 1968 میں لی گئی سیٹلائٹ ایمیج میں بسودھارا جھیل کافی چھوٹی تھی جو کہ سیٹلائٹ ایمیج میں دکھائی نہیں دے رہی تھی لیکن سال 2022 دیس میں لی گئی سیٹلائٹ ایمیج سے بسودھارا جھیل کا قریب 0.8 سکوائر کلومیٹر ایریا بڑھا ہوا دکھائی دیا حالانکہ لیک تو بڑی ہوئی ہے لیکن جب آپ ادا کی بات کرتے ہیں تو کچھ انہیں پیرامیٹرز پر بھی دھیان دینا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ مورین ڈیم لیک ہونے کے باوجود یہ لیک ایک سے دو ڈگری سلوپ پر ہے ایسے میں گلیشر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ کے لحاظ سے اس لیک کے ستھی ایسی نہیں ہے لہٰذا بھی ادھیان کے دوران بسودھارا جھیل دوارا آپدہ آنے کے آشنگ کر رہی ہیں وادیا انسٹیٹیوٹ کے ندیشک نے بھیلانگنا لیک پر چل رہے ادھیان پر کہا ابھی تک ہوئے ادھیان کے نصار بھیلانگنا لیک سے جڑا گلیشر پنگھل رہا ہے اور بھیلانگنا لیک بڑی ہو رہی ہے ساتھی پچھلے پنتالیس سالوں میں بھیلانگنا لیک کا شیطر پل شونے دشنبت چار سوائر کلومیٹر بڑھا حالکہ یہ لیک بھی مورین ڈیم لیک ہے انہوں نے بتایا کہ عام طور پر مورین ڈیم لیک خطرہ پیدا کرتی ہے جس کے چلتے اس لیک کے انعے پہلیوں کا بھی ادھیان کیا گیا جس سے بتا چلا کہ بھیلانگنا لیک قریب تیس ڈیگری سلوپ پر موجود ہے ایسے میں اگر لیک میں زیادہ پانی آتا ہے تو لیک کے چار اترہ مورین سے بنی دیوار پانی کے تیز بہاپ کو جھویل نہیں سکتی اس لئے لیک کو لگتار مونیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ندیشک نے بتایا کہ ابھی باڑیا کے ٹیم موقع پر ہی موجود ہے اور ادھیان کر رہی ہے مکہ روپ سے ابھی تک کہ اس بات کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ لیک کی دیوار صرف مورین سے بنی ہوئی ہے یا پھر کسی انہیں چیز سے بھی بنی ہوئی ہے کیونکہ اگر اس لیک کی دیوار صرف مورین سے بنی ہوگی تو اس کے ٹوٹنے کی آشنگ کا زیادہ ہے